ہلو فرنڈز بیلکم این ویٹنری ہندی دوستو اس بیڈیو کے اندر ہم چھوٹی ٹوئی بریڈز میں سے سب سے ادھک پاپولر بریڈ کے بارے میں جانیں گے جس کا نام ہے لاسا ایپسو یہ ہے برڈ کی سب سے ادھک پورانی بریڈز میں سے ایک ہے تو دوستو ہم اس بریڈ کے ہسٹری نیم ریجن اس کی ایج سوسیل لائف فیملی لائف اس کی ٹریننگ پوزیشنز ہیلتھ کنڈیشن اس کے پیٹ کلر لاس ایپسو اور شڑجو کے بیچ کا ڈیفرینس اور لاس ایپسو کی بشیستہ اس کی پرائیس اینڈ منتھلی ایکسپینس کے بارے میں آج اس بیڈیو میں ہم چرچہ کریں گے تو دوستو آج اس کی ادھک ہسٹری کے بارے میں ہم جانیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ برڈ کی سب سے ادھک پورانی بریڈز میں سے ایک ہے اور کچھ لوگوں کی مانت آیا کہ عیسہ سے آٹھ سو سال پہلے تیبت ٹیریئر اور تیبتی اس پینل کی کروس بریڈنگ سے اس کا بکاس ہوا کئی صدیوں تک تیبت میں اس کا بکاس ہوا لیکن اس پریئے ٹوک کو تیبت سے باہر نہیں لے جانے دیتے تھے کبھی کبھی صرف چینی اچھ مہمانوں کو لاس ایپسو اور وہ بھی میل ڈوک کو گفٹ دیا جاتا تھا تاکہ بھے آگے جا کر نہیں فیل سکے تیبت میں اس ڈوک کے بکاس سے وہاں کے بودھ مٹھوں کے دھارمک سنت لاماؤں کا بشیش یوگدان رہا ہمالے پروت مالا میں تیبت کی اونچائی میں کڑاکے کی تھنڈ سے بچاب کے لیے لاس ایپسو کے لہردار گھنے بال کافی مددگار سابت ہوتے تھے اس کے نام کا پہلا شبد تو لاسا شہر کے کارن پڑا تتھا دوسرا شبد ریپسو سے نکلا تبت میں اس کا ارث ہوتا ہے بکری کے چیسا دراصل اس کے لہردار سنیرے گھنیوال بکری کی تبالوں کی طرح ہوتے ہیں ادھکتر لوگوں کا ماننا تھا کہ دوسرا تبت کے ایپسو سینگ کی یہ نام سے نکلا اس کا ارث ہوتا ہے پارکنگ لوین سینٹینل ڈوگ یعنی اسے لوین کا پرتیق مانا جاتا ہے بہت دھر میں لوین کو پشید سممانی دیا جاتا ہے اور وہاں کے دھرمے کتھ سوو میں اسے مکمل کے آسن پر ایک ودوان لاما کی طرح بیٹھائے جاتا ہے جو نیروان پرابت کرنے کی رہ پر ہوتا ہے لاسا ایپسو رکھنا گھر میں شب مانا جاتا ہے اور برفیلے علاقوں میں بود مٹھو کی رکھوالی کرنے میں یہ کوئی بھی طرح کی کوتا ہی نہیں برتتا ہے تو دوستو پرڈ کی سب سے ماؤنٹ ایوریسٹ چھوٹی پر چڑھنے والے ہیلیری کے ساتھ شیرپا گائٹ تینجنگ نار کے نیوی لاسا ایپسو کو ہی پالا تھا اور انہوں نے یہ ڈوگ طببت کے ایک مٹھ سے لیا تھا اسی طرح اس دلائی لاما کو بھیٹ کے روپ میں امریکہ میں بھی لاسا ایپسو کا پروش ہوا اور آج پورے پرڈ میں یہ فیملی ڈوگ اور شو ڈوگ کے روپ میں موسٹ پاپولر ڈوگ ہے یادی اس کے نام کی بات کریں دوستو تو نیم میں اس کا دیکھتے ہیں کہ طببت کی رازدھانی کے نام پر اس بریڈ کا نام بھی لاسا ایپسو پڑا اور کچھ لوگوں کے انصار دونوں ہی شبد لاسا اور ایپسو کے آدھار پر ہی اس کا نام کرن کیا گیا تھا اس کی ایج تو دوستو یادی ہم لاسا ایپسو کے ایج پر آتے ہیں تو لاسا ایپسو کی ایج لگ بھگ لگ بھگ اس کی دس سے تیرے سال کے عمر پائی جاتی ہے لیکن کچھ ادھارن ایسے ہیں جو ادھکتر یادی رکھ رکھا اب اچھے ڈنگ سے کیا جائے تو بیس سال کی ایج تک یہ جیویت رہ سکتا ہے اور ایک لاسا ایپسو انتیس ورس کی تک بھی جیویت رہا ہے اس کا ایک ادھارن موجود ہے تو دوستو اگلی پر چلتے ہیں کہ سوشیل لائف اور فیملی لائف کے بارے میں اس کے بارے ہم جانتے ہیں کہ اس کی سوشیل فیملی یہ بڑا ہی فیملی ڈاغ ہے اور بہت ہی مجھے سے رہتا ہے اور یہ فیملی کا فیوریٹ ڈاغ ہوتا ہے گھر میں اکیلے رہ سکتا ہے اور فیملی میں یہ کافی حد تک کھل مل جاتا ہے یہ بڑا ہی پروٹیکٹیو ڈاغ ہے کم اسپیس میں بھی رہ سکتا ہے یعنی چھوٹے ستھان پر بھی رہ سکتا ہے اور انجان لوگوں پر ہی یہ اٹیکنگ پوزیشن میں آتا ہے ورنہ بہت ہی خوش مجھا جی کے ساتھ یہ رہتا ہے دوستو نیکسٹ اس کا فیکٹس ہے ٹریننگ اس کی پوزیشن تو یادی ٹریننگ پوزیشن میں دیکھیں تو اس کی ٹریننگ ڈیفکلٹیز پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ ٹریننگ کرنے میں زیادہ خوش نہیں ہوتا لیکن اس کی یہ ہمیشہ ٹریننگ کے دوران کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی ایک پریاس میں بنا رہتا ہے تو اس کی ٹریننگ پوزیشن میں یہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے دوستو اگلا میٹر آتا ہے اس کا کی ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں یہ دی اس کے بارے میں ہم جانے تو لاس ایپسو کا سیر بڑا ہی بھاری ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں لمبے پالوں سے ڈھکی رہتی ہیں اس کے علاوہ اس میں ڈاڑھی اور موچھے بھی لمبی اور گھنی پائی جاتی ہیں گھنے بالوں یکت اس کے کان لٹکے رہتے ہیں اور پوچھ بھی کمر تک موڑی ہوئی رہتی ہے شریر پر سیدھے موٹے لمبے اور کھردرے بالوں کا اس میں گھنا کوٹ پایا جاتا ہے اب ہم اس کے رنگ پر بات کریں گے کہ اس پیٹ کا کلر یا رنگ کس طرح کا پایا جاتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ موسٹ فیوریٹ کلر اس کا وائٹ ہوتا ہے لیکن اس کے پپیز پہلے پوری طرح سے وائٹ نہیں دیکھتے ہیں کچھ ہلکے براؤن دکھائی دیتے ہیں لیکن بعد میں ان کا کوٹ دھیرے دھیرے چینج ہوتا رہتا ہے اور ایڈلٹ پوزیشن پر آتے آتے یہ ٹوٹل روپ سے وائٹ ہو جاتے ہیں اور یدی ہم اس کے رنگ پر دیکھیں تو ان کے رنگ گولڈن ریت جیسا شہد جیسا سلیٹی گہرہ بھورا کالا یا سفید بھی پایا جا سکتا ہے یعنی الگ الگ کلر میں یہ پائے جا سکتے ہیں لیکن میکسیمم یہ وائٹ کلر کے پیور بریڈ میں پائے جاتے ہیں دوستو نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاسا ایپسو اور شیڈجو ان دونوں کے بیچ کی کچھ بشیستاؤں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم دیکھا جاتا ہے کہ لاس ایپسو وائٹ کرتے ہیں ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں پرنتو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پومیرین کا میکس لاس ایپسو ہوتا ہے تو وہ وائٹ کر سکتا ہے باقی پیور بریڈ لاس ایپسو اتنا وائٹ نہیں کرتے ہیں دوستو اس کا میکسیمم ویٹ سات سے آٹھ کلو پائے جاتا ہے اور دوسرا لاس ایپسو کی بشیستہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی الارم دیتے ہیں گھر پر یدی کوئی آتا ہے تو یہ الارم دیتے ہیں جبکہ شیڈجو الارم نہیں دیکھتے ہیں بیسے یہ پومیرین کی طرح بہت تیجی سے وارکنگ نہیں کرتے ہیں یہ بہت ہی سائلینٹ ساؤنڈ میں ہی کرتے ہیں لیکن الارم کی اس کی بشیستہ پائی جاتی ہے اور فیملی کے لوگوں کے ساتھ میں یہ بہت ہی اچھی طریقے سے گھل مل جاتے ہیں یدی اس کی ہائٹ کی بات کریں تو نو سے گیارہ انچ تک پائی جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ادھگ گرتے ہیں اس لیے رو جانا اس کی صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے لمبے گھنے بالوں کے بشیست دھیان رکھنا چاہیے برشنگ اور کنگی کے دوارہ ساپ سفائی کرنی چاہیے اور دو مہنے میں ایک وار سے زیادہ نہیں اس کو نہلانا چاہیے دوستو یدی ہم اس کی پرائس اور منتھلی ایکسپینس کے بارے میں چرچہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نورمل ڈاغ فوڈ جو ہے اس کا کھرچہ لگوک ایک ہزار سے ڈیڑھ ہزار روپے تک آتا ہے اور یدی اس کو اسپیسل مارکیٹ سے اسپیسل ڈاغ فوڈ دیے جائے تو اس کا کھرچہ لگوک دو ہزار سے ڈھائی ہزار روپے کے بیچ میں آتا ہے دوستو ان سبھی ڈاغس کی طرح اس میں پیکسی نیشن کا کھرچہ بھی ایک ہزار سے پندر سو روپے کے قریب آتا ہے اور یدی اس میں ڈی ورمینگ بھی بہت آوشک ہوتی ہے تو اس کا لگوک ماں سے کھرچ سو روپے کے آس پاس آتا ہے تو دوستو اب اس کی پرائس کی بات کریں تو انڈیا میں یدی اس کی پرائس دیکھیں تو یدی اسے سامان پیٹ شوپ سے کھریدا جائے تو پندرہ ہزار سے بیس ہزار روپے کی اس کی کوسٹنگ آتی ہے اور یدی کسی اچھے بریڈر سے اس کو لیا جائے جس میں کیسی آئی ریجسٹرڈ ہو اور ہیوی وون ہو تو اس کی پرائس لگوک بیس ہزار سے پچیس ہزار روپے تک آتی ہے دوستو بیڈیو یدی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس پر کمنٹ سوشش کریں تھنکیو فرینڈز